اس ذات کی زندگی کو اپنایا جائے ان کے اخلاف ان کے دور پہ دمائے یہ وزی آزم ہے کہ وچی سال تک جنگلوں میں رہے بھائیبانوں میں رہے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں اگر پانے کی ضرورت ہوئی اگر کھانے کی شدت ہوئی علماء اکرام فرماتے ہیں ترکتوں کے پتوں سے ترکتوں کی چھانوں سے وزی آزم محبوب سبحانی اپنا گزارا فرمالے تھے اور پھر یاد الہی میں مشکول ہوگا تھے رادران امیلہ اسلامیہ جو اللہ کا ولو ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا چاہینا پھرنا اپنا بیٹنا کھانا پینا سب صرف اور صرف اللہ کی حضا کے لئے لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اس کی تکروں پر روای نہیں ہیں کہ مسجد کا مسجد کسے ملا رہا ہے یہ دن میں پانچ مرتبہ جو آزان ہو رہی ہے یہ کس کو دابت دی جا رہی ہے یہ کس کے لئے دی جا رہی ہے رادران امیلہ اسلامیہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربت و عینی کی صلاح میری آنکھوں کی کھنگت نماز میں ہے نبی پاک فرماتے ہیں اس صلات و عبادت دین نماز دین کا سکون ہے لیکن ہمارے موجبان ہے کہ ہفتے میں صرف ایک مرتبہ مسجد کھا کر یہ سمجھ دے ہیں کہ ہم نے مسلمان ہونے کہاں کھا کر دے ہیں ہفتے میں صرف ایک مرتبہ مسجد میں ہم پہنچ رہے ہیں اور سمجھ دے ہیں کہ ہم نے تو مسلمان ہونے کہاں کھا کر دیا پھر آتے ہیں ہم نے پہ پاری شرف ادھین صاحب کے پاس کہتے ہیں ہم نے دعا کر دیجئے اے مولانا ہمارے حق میں دعا کرما دیں ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے گھر میں بڑی پچینی ہے ہمارے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے ہمارے گھر میں آپ اس میں بھائیوں میں نہیں بنتی ہو میعہ بی بی میں نہیں بنتی ہو مولانا دعا کر دیجئے تراغرانے ملت اسلامیاں آپ دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس سلے جائیں ہمارے گھر میں mylar ہمارے گھر آپ کی کاریشان ہیں تو کاریشان ہیں تو کاریشان ہیں کاریشان ہیں کاریشان ہیں